یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان ایمان والو شراب جوہ اور یہ ازلام جو ہے نا تیروں پر نام لکھتے تھے وہ گتوں کے جس کا نام نکل آتا وہ پھر کھانا کھل آتا تھا تو یہ بھی جوہ ہے سب نے پیسے لگائے تو سب کی رقم ڈوب جاتی تھی ایک کے نام ایک جیتا تھا اس میں اور کمال یہ ہے کہ جیتنے والا غریبوں کو کھلاتا تھا تو اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے سٹا کھیلنے کی ضرورت نہیں اس نے یہ بتا دیا کہ سودی معاملہ شراب سٹے بازی کتنے ہی اچھے عنوان سے ہو بہرحال حرام ہے تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے رجسن پلید آمن ہے رجس کہتے ہیں پلیدی کو پلید ناپاک فجتنی بوہو اس سے بچو آج جو انشورنس کا سیٹ اپ چل رہا ہے لائف انشورنس ہے جنرل انشورنس ہے یہ سب سٹے بازی ہے آپ اپنی رقم دعو پہ لگاتے ہیں اگر حادثہ ہو جائے تو زیادہ رقم مل جاتی ہے نہیں ہو تو وہ رقم ڈوب گئی اب اس کا کتنا ہی اچھا مقصد کیوں نہ ہو قرآن کی روح سے یہ حرام ہے کیونکہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا اچھا مقصد مشرقین کا تھا جیت کے اپنے اوپر نہیں غریبوں کو کھلاتے تھے تو یہاں جب غریبوں پہ خرش کرنے کی اجازت نہیں ہے سٹے کے مال کو اس لیے سے سٹا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو انشورنس کی اجازت بھی اس لیے کہ میں اپنے حادثے کی تلافی کروں گا یا اپنے گاڑی کے نقصان کی تلافی کروں گا یہ بھی جائز نہیں ہے اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کام کا کرنا گناہ ہے اس میں تعاون بھی گناہ ہے تو انشورنس کمپنی میں جو ملازمت کر رہے ہیں کوئی منیجر ہے کوئی کیا ہے تو ان کی تنخواہیں بھی حرام ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے آیت پڑھی آپ نے آیت سنی کہ اللہ نے یہودی علماء کو یہ تنبی کی ہے کہ تم اپنی قوم کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں تھے تو بھائی اگر ہم بھی نہیں روکیں گے تو پھر ہم میں اور یہودیوں کے علماء میں کوئی فرق رہے گا اگر یہود کے علماء روکتے رہتے تو آج یہودی پوری دنیا میں سود خور نہ ہوتے کیونکہ قرآن میں کل جو آیتیں گزری اس میں صاف ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا بلکہ پوری دنیا میں سودی نظام کے سب سے بڑے ٹھیکے دار ہیں تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اپنی آمدن کو حلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے البتہ بینک میں بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں بعض کے نظیق جائز ہیں بعض کے نظیق جائز نہیں مثال کے طور پر سودی بینک میں کوئی ایسا کام آپ کے ذمہ لگتا ہے جس میں آپ سودی لیندین میں ملوث نہیں ہیں بل جمع کرنے کی ذمہ داری یا آپ کی بس اور کچھ بھی نہیں یا بینک کا چوکیدار ہے اس کا مطلب ہے پہرہ دینا کوئی ڈاکا واکر نہ ہو جائے تو اس میں پھر علماء کی دور آئے ہیں وہ کیوں ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے کہ یہ کام تو جائز ہے اس لیے کہ جو رقمیں پڑی ہیں ان کی حفاظت کرنا تو ایک جائز عمل ہے نا کام جائز ہے لیکن بینک جو اس کو تنخہ دیتا ہے چوکیدار کو وہ اپنی سودی آمدن سے دیتا ہے پروفٹ سے دیتا ہے وہ پروفٹ سودی ہے تو کام حلال ہونے کے باوجود تنخہ چونکہ حرام سے دی جا رہی ہے اس لیے حرام ہے یہ رائے تھی ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دوسری رائے ہے حضرت مفتی تقیسمانی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ چوکیدار کی تنخہ حلال ہے وجہ اس کی یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں لیکن بینک اپنا پروفٹ جو ہے نا سودی وہ کوئی علیہ در رکھتا نہیں ہے وہ ایک ہاؤز میں سارے پیسے جمع ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کی بچتیں زیادہ ہیں جو حلال رقمیں آپ نے اکاؤنٹ کھولا اپنے حلال پیسوں سے کھولا نہ تو اکثر لوگوں کی آمدن چونکہ حلال ہے لہذا اس میں غالب پیسہ کیا ہے حلال اور تھوڑا سا اس میں سود بھی پڑا ہوا ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہو جائے تو پھر شریعت غالب کا اعتبار کرتی ہے مرزا غالب نہیں یعنی وہ غالب جو زیادہ ہے اس کا اعتبار کرتی ہے